بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام پاکستانی پان کھاتے ہیں اور وہ جہاں کہیں بھی کھڑے ہو وہاں اگر پان کھا رہے ہیں تو وہی دھوک دیں گے کیونکہ پاکستان میں کوئی پوچھنے یا روکنے والا نہیں ہے میرے بھائی تو اب میں ادھر بات کروں گا بھائی آپ کے ساتھ سعودی عرب کی جی میرے بھائی یہ سعودی عرب سے لیگی ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ہے ایک سپر مارکیٹ کی سعودی عرب میں اگر آپ یہ جو حالیہ وبا چال رہی ہے اس سے چھوڑ کر اگر آپ کسی سپر مارکیٹ میں یا کہیں بھی جہاں سعودی دو چار حضرات کھڑے ہوئے ہیں اگر آپ وہاں تھوکتے ہیں سائٹ پر کہیں کھڑے ہوئے تھے وہ اس کو ناغوار سمجھتے تھے سپر مارکیٹ یا ایسی بڑی مارکیٹ میں تھوکنا قنون جرم کے دارے میں ہی پہلے بھی آتا تھا اور ابھی اس پر زیادہ سختی کی گئی ہے اس وائرس کی وجہ سے تو میں آپ سے یہ بات کروں گا یہ سپر مارکیٹ میں ایک بھائی سپر مارکیٹ میں کھانے پینے کی چیزیں غالباً لماری میں جوڑ رہا تھا اور یہ میرا بھائی سپر مارکیٹ میں ہی کام کرتا تھا اور یہ خارجی ہے ظاہری سی بات ہے تو اسے نہیں پتا تھا کہ ساتھ ایک اسکری یعنی کہ آرمی والا بھی ادھر سپر مارکیٹ میں بھی ہے یا اس نے دیکھا ہے تو پھر اس کی یہ بہت بڑی بیوکوفی ہے اگر یہ شخص آرمی والا یا کوئی اور شخص ادھر نہ بھی موجود ہوتا تو پھر بھی یہ حرکت جو اس نے کی ہے یہ قانون کے جرم میں ہی آتی ہے میرے بھائی آرمی والا شخص اس کو دیکھ رکھا تھا اس نے اپنا بلکل سیفٹی کی ہوئی تھی ماسک ڈالا ہوا تھا گلفز ڈالے ہوئے تھے ہاتھوں میں بھی لیکن اس نے اپنے دیکھ سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے ماسک پیچھے کیا ہے اور اُدھر نیچے تھوکا ہے تو وہ جو آرمی والا اسے دیکھ رکھا تھا اسکری تو وہ اس نے اس کو پوچھا ہے کہ تو نے یہ نیچے کیوں تھوکا تو یہ اس کو آگے سے ٹال مٹول کر کر پھر وہ چیزیں جوڑنے لگ گیا جب اس نے وہ نیچے دیکھا ہے کہ اس نے واقعہ ہی نیچے تھوکا ہے تو غالبن غالبن یہ بھائی تمباکو رکھتا ہوگا یہاں اسے ویسے کوئی پرابلم ہوگی کیونکہ عام سعودی میں بہت سے خارجی تمباکو رکھتے ہیں اپنے موں میں اور جب وہ تمباکو رکھ لیتے ہیں تو پھر تھوکنا ان کی مجبوری بن جاتی ہے تو میرے بھائی جب اس نے تھوکا ہے تو وہ اسکری والے نے اس کو جب دیکھا واقعہ اس نے تھوکا ہے تو اس نے اس کو پھر کالر سے پکڑا ہے اور کالر سے پکڑ کر اس کو لے کے گیا اور قانون کے حوالے کیا ہے تفصیلات کے مطابق اب اسے قانون کے مطابق جرمانہ کیا جائے گا اور سزا بھی ہوگی کیونکہ عام پبلک پلیس پر تھوکنا بھی منع ہے اس وقت اور یہ بھائی سوپر مارکیٹ میں تھوک رہا تھا تو سوپر مارکیٹ میں تھوکنا ہم سب بھائیوں کو پتا ہے کہ وائرس کی وجہ سے ہر بندہ ایک سے دوسرے بندے سے وزارت سہت پور رہی ہے کہ ایک سے دو میٹر کا فاصلہ رکھیں اس سے نزدیک مت آئیں ہاتھ مت ملائیں لوگوں سے میل جول مت زیادہ کریں کہ دوسرے سے دور ہیں سٹے ٹو ہوم سٹے ٹو سیف عام سب بھائیوں کو پتا ہے یہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے تو بھائی اگر اسی دوران ایسی حرکت کی جائے گی تو پھر وہ قانون کے جمرے میں ہی آئے گی اور اس کی پکڑ بھی ہوگی